السلام علیکم بیو ورز کیسے ہیں آپ میت کرتی ہوں عید کا فرز ٹین آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا تو آج ہم آپ کو دینی جا رہے ہیں میمنی کڑھائی تو میمنی مٹن کڑھائی بنانے کے لیے مٹن کو آپ نے ایک عدد پیاس کے ساتھ بوائل کرنا ہے جب مٹن ہاف ٹن ہو جائے تو اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے سمپل ریسپی ہے میمنی کڑھائی مگر بہت ہی لذیذ اور اس کے ساتھ ٹیمارٹر اور ادرک چاپ کر کے ڈال دینی ہے آپ نے رفلی چاپ ٹیمارٹر اور رفلی چاپ ادرک اب اس کو اچھی طرح سے پکنے دینا ہے ہاف ٹن یہ آلرڈی جی جی پیسٹ اور انین کے ساتھ ہو چکا ہے مٹن مٹن پکنے میں جلدی دیر نہیں لگتی اور اس کی یہ مسالے ہیں پیسیوی لال میچ کٹیوی لال میچ نمک خلدی ثابت دھنیا اور سفیز زیرے کو میں کھوٹ کر دردرہ اس میں ایٹ کروں گی اب یہ دیکھیں جی یہ بہت اچھی طرح اس کا ٹیمارٹر اور پیاس کی گریوی بن گئی ہے میمنی کڑھائی بہت ہی مزے میں کھانے میں بہت ہی ٹیلیشز ہوتی ہے اب بنائے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں نے اس میں سیمپل انگریڈن کے ساتھ بنتی ہے یہ تقریباً ہاف کیجی مٹن تھا جس میں میں نے ایک اجت پیاز اور ون ٹیبل سپون جی جی پیسٹ کا بھرکے اسے بوائل ہاف ڈن ہوا ہاف ڈن ہونے کے بعد میں نے اس میں چاپ کیے وے ٹیمارٹر اور ادھرک ڈال دیئے جب ان کا اچھی طرح پیسٹ بن گیا تو میں نے اس میں ڈرائی انگریڈین سینٹ کر دیئے اب میں ڈالنے لگی ہوں اس میں ثابت دھنیا اور سفیز زیرہ اب تھوڑی دیر یہ اس کے ساتھ پکے گا اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی اور تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ تو دیکھیں ویوورز کتنی سیمپل ریسیپی ہے سیمپل انگریڈین کے ساتھ میں ہم نے مٹن کڑھائے تقریباً ریڈی ہونے والی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ویوورز یہ دیکھیں میں ہری میرچے ڈال دی میں نے اس میں اور ون پی سپون لیمن جیوز بھی میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہری میرچوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گا کہ لیمن جیوز ڈالنے کے بعد آپ کی ہری میرچیاں بلکل بھی گھلیں گی یا کالی نہیں ہوں گی اس کا شکل ایسی ہی گرین رہے گی اینڈ تک یہ دیکھیں جی ہری میرچے ڈال دی اب میں اسے تھوڑا سا بھون رہی ہوں کیونکہ ہری میرچوں کا ٹیسٹ بھی آج جائے اور سیپریٹ ہو چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ویورز آپ بتائیے آپ کی ایڈ کیسی گزری آپ نے ایڈ پہ کیا کیا بنایا اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کرم مسالہ پسا ہوا اور کسوری میں تھی بس یہ اب فولی ڈن ہے اور لیمن جیوز ایڈ کر دیا چلنے زی اب دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے یہ میمنی مٹن کڑھائی بنائے کے اپنا بنائیے کا ضرور اور اپنا فیڈ پیک بھی دیجئے گا کہ آپ کی میمنی مٹن کڑھائی کیسے بنی یہ تھوڑی سی شوروے والی ہوتی ہے اب ہم اسے ادرک سے کارنش کر دیں گے میں اس میں جولین کٹ کر کے ادرک ایڈ کر دوں گی اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہے ہیں تو ویورز اگر آپ کو میمنی مٹن کڑھائی کی ریسپی پسند آئے تو لائک دیجئے شیئر کیجئے اسے اپنے فرنڈز میں اور فرنڈز کے فرنڈز میں اور بہت ساری دعائیں آپ لوگ کی لئے میمنی مٹن کڑھائی بنائیں اور مزے سے کھائیں اسے آپ رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہلکی گریوی ہوتی ہے میمنی مٹن کڑھائی میں گریوی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ